اہد توڑنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں اہد توڑنا تو جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لأمانت لہو اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا ولا دین لمن لأہد لہو اور اس کا کوئی دین نہیں جو اہد کی پاسداری نہیں کرتا اہد شکنی بہت بڑا کرائم ہے جرم ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاہدوں کو پورا کرتا ہے لیکن لوگ اس کے ساتھ بدہدی کرتے ہیں یا ایک قوم کا دوسری قوم سے معاہدہ ہے اور دوسری قوم نے بدہدی کی ہے تو بدہدوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بدہد اگر جنگ میں پاؤ انہیں حواس باختہ کر دو کیونکہ بدہد ہر بار اہد توڑتے ہیں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور مسلمانوں سے کہا بدہدوں کے انجام سے سب سبق لیں اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا اہد برابری کے ساتھ ان کی طرف پھینک دو امیر معاویہ کا دور تھا جس وقت مسلمانوں پر مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا تھا معاہدہ کے مدت ختم ہونے سے پہلے سرحدوں پر فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں تو ایک صحابی نکلے اور انہوں نے کہا اعلان کیا کہ یہ بدہدی ہے جب تک آپ انہیں انفارم نہیں کرو گے معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا آپ ان کی سرحد پر لشکر نہیں لے جا سکتے یہ اہد کا تقاضہ ہے کتنے کھرے لوگ تھے کس قدر سچے لوگ تھے دشمن کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنا نہیں چاہتے تھے موسیقی